دلی سرکار نے پچھلے سات سال میں اعتحاسک کام کیا ہے سکولوں کے کشتر میں، اسپتال کے کشتر میں، بجلی کے کشتر میں اور جو کام دلی سرکار نے کیا ہے اس کی چرچہ پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے پوری دنیا میں بڑے بڑے نیتا دنیا کے دلی آکے دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے اخواروں میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے یہ پورے دیش کے لیے ایک سو تیس کروڑ بھارتواسیوں کے لیے گورو کی بات ہے بہت گرو کی بات ہے، سب کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ نیو یورک ٹائمز کے اندر اتنا شاندار آرٹیکل چھپا اس پھلانے اخوار میں اتنا شاندار آرٹیکل چھپا جتنی راشتر ویرودھی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ بھارت کا وکاس ہو جو نہیں چاہتی کہ بھارت کی ترکی ہو وہ ساری طاقتیں اب اسے روکنا چاہتی ہیں ابھی تک چھوٹے موٹے طریقے سے جیسے مجھے سنگاپور بلائیا انہوں نے جانے نہیں دیا لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں یار دلی سرکار ختم کرو ایسی ساری راشتر ویرودھی طاقتیں کٹھی ہو گئی ہیں ہمارے خلاف دلی کی آم آدمی پارٹی کی سرکار کے خلاف دلی کی آج جو سرکار ہے اتحاس کی سب سے لوگ پر یہ سرکار ہے جس واسٹ میجورٹی سے ہم آئے ہیں اس سرکار کو گرانے کے لیے اب ساری راشتر ویرودھی طاقتیں کٹھی ہو گئے اور وہ دلی کے سرکار کو گرانے کا شدنطر کر رہی ہیں لیکن ہم ہمارے ملے ہمارے منتری سب ایک جوٹے ہیں کوئی نہیں بکرا کوئی نہیں ٹوٹ رہا کیونکہ کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا کسی کو پیسے کی حوث نہیں ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے دلی کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے ایک ایک ہیرا ہے کوئی نہیں ٹوٹے گا سرکار کام کرتی رہے گی اچھا کام کرتی رہے گی یہ جھوٹے کیس ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جھوٹی کیس کریں گے چنتہ مت کرو مجھے کہا جا رہا ہے کہ شاید گجرات چنال تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک بھی جاری رہے گا ہم مجبوط ہیں ڈٹے ہوئے ہیں ساری جانچ کروائیں سب جانچ کروائیں میرے خیال سے پہلے جانچ تو کروا رکھی ہے اس میں دوبارہ جانچ کرا لیں ایک جانچ انہوں نے آپ کو یاد ہے جب ہماری پارٹی نہیں نہیں بنی تھی وہ آئے تھے دلی انہوں نے کہا تھا رات کے اندھیرے میں چاندنی رات میں کچھ کالی رات میں کہہ رہے تھے ہم نے پیسے چوری کر لیے تھے ہم عام آدمی پارٹی کو ڈونیشن آیا تھا تو یار 2013 کی بات ہے وہ 2013 آج 9 سال ہو گئے کیا ہوا اس کا ابھی جیل نہیں بھیجا میرے کو کیا ہوا اس جانچ کا کہہ رہے تھے رات کے اندھیرے میں کیجری والنے پتہ نہیں کس سے پیسے لے لیے اس جانچ کا کیا ہوا 2016 میں منیش سعودیہ کے خلاف انہوں نے آروپ لگا ہے کہ انہوں نے ایڈوٹائزمنٹ دینے میں پیسے کھائے ان کے گھر سی بی آئی کی ریڈ پڑی اس معاملے میں سات گھنٹے سی بی آئی نے ان سے جانچ کوششننگ کری اس معاملے کا کیا ہوا پھر ان کے اوپر ایک اور معاملہ کرا کہ کوئی سکولوں کے اوپر گھوٹالا کر دیا منیش سعودیہ نے اس کی بھی جانچ کر لی اور جانچ کر لیں ساری جانچ کر لیں جتنی تمہاری جانچ ایجنسی ہے یہ شوبہ نہیں دیتا صوبہ سے شام تک صوبہ سے شام تک صوہرے اٹھتے آپ یہ سوچتے اب میں اس کو مہاراشتر کی سرکار گراؤں اب میں گوہا کی سرکار گراؤں اب میں مدھیا پردیش کی سرکار گراؤں اب میں دلی کی سرکار گراؤں کام کب کروگے دیش کی ترقی کب کروگے مطلب جس طرح سے یہ ایک کے بعد ایک سرکاروں کو گرائی جا رہا ہے وہ ایک طرح سے کہنے کا طریقہ تھا جس طرح سے سرکاروں کو گرائی جا رہا ہے جنتہ سرکار چنتی ہے کسی بھی پارٹی کیوں پارٹی امپورٹن نہیں ہے جنتہ سرکار چنتی ہے اگر آپ جنتہ کی چونوی سرکار کو گراتے ہیں تو آپ ایک طرح سے جنتہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں جنتہ یہ پسند نہیں کرتی اور دوسری چیز یہ پیسہ کہاں سے ابھی تک ہم نے کیلکولیٹ کیا ان لوگوں نے شاید دو سو ستتر ایم ایلے ابھی تک یہ چھوڑ کے ان کی پارٹی میں گئے ہیں دو سو ستتر ایم ایلے اب اگر بیس بیس کروڑ روپے بھی لگاؤ ویسے تو ہمیں پتہ سنا تھا کہ وہاں پچاس کروڑ دیئے مان لو بیس بھی لگاؤ تو ساڑھے پانچ ہجار کروڑ روپے سے ایم ایلے خریدے ان لوگوں نے ساڑھے پانچ ہجار کروڑ روپے کہاں سے آئی یہ پیسہ یہ آپ کی جیب سے گیا ہے یہ جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے نا یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا ادھر ہی جا رہا ہے یہ ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ان کے دوستوں کی کرجے ماف کرنے میں جا رہا ہے یہ جو ابھی جب مہاراشتر کی سرکار گرانی تھی تو انہوں نے جی ایسٹی چھاچ پہ دہی پہ دودھ پہ گیموں پہ چاول پہ جی ایسٹی لگا دی مہاراشتر کی سرکار گرانے کو پیسہ چھیئے تھا جنتہ کو پیس کے جنتہ کا خون چوس کے عرب پتی دوستوں کے کرجے ماف کیے جا رہے ہیں اور ان کا MLA خریدے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ